لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے زمانہ قدیم میں لاہور شہر ایک فصیل کے اندر محدود تھا اور اس کے بارہ دروازے تھے شام کو یہ دروازے بسلسلہ شہری حفاظت بند کر دیے جاتے تھے تاکہ دشمنوں یا حملہ آوروں سے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے تاریخ نے ان کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کی ہے کہ جب مسلمانوں کا زمانہ آیا اور مسلمان بادشاہوں نے غربی ممالک میں قوت حاصل کی تو انہوں نے پنجاب کا روح کیا جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ جے پال برحمن پنجاب کا فرما روا تھا اس سے پہلے شہر کی کھلی عبادی تھی اور فصیل شہر پناہ نہ تھی اکبر بادشاہ نے اس کے گرد پہتہ حصار بنوایا فصیل کی دیوار بہت بلند اور چوڑی تعمیر کی گئی ایک ایک دروازے کے درمیان دس دس برج کلام بنوائے تھے آئیے ان دروازوں کی دلچسپ تاریخ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں بھارٹی گیٹ یہ شہر لاہور کی مغربی جانب دوسرا تعمیر کیا گیا گیٹ ہے اسے برطانوی دور میں مسمار کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کا مرکز بن چکا ہے ٹیکسالی گیٹ یہ لاہور کی مشہور زمانہ گوالمنڈی اور فوڈ سٹریٹ کے قریب واقع تھا وہ فوڈ سٹریٹ جو اپنے روایتی کھانوں کی وجہ سے ایک بہترین سیاحتی مقام سمجھی جاتی ہے جہاں نسل در نسل ایک سے بڑھ کر ایک ترقیبوں پر مشتمل لذیذ کھانے تیار کیے جاتے ہیں موری گیٹ موری گیٹ شہر کے جنوب میں واقع تھا اس کو بھی برطانوی دور حکومت میں مسمار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی دوبارہ کبھی تعمیر نہیں ہو سکی یوں یہ ثقافتی ورثہ ماضی کے جھروکوں میں ہی رہ گیا لاہوری گیٹ یہ گیٹ اب بھی قائم ہے اور اسے مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا یہ انارکلی بازار کے سامنے قائم ہے یہ اس دور سے لے کر اب تک تجارتی مرکز سمجھا اور مانا جاتا ہے کسی زمانے میں لاہوری گیٹ کے اندر موجود عظیم الشان حویلیوں میں شہر کی مشہور زمانہ رکاسائیں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی آج بھی اس دور کی حویلیوں میں سے چند حویلیاں موجود ہیں شاہ عالم گیٹ سن 1946 میں تقسیم سے پہلے فسادات میں شاہ عالم گیٹ کو جلا دیا گیا تھا یہ جگہ بھی کسی زمانے میں تجارت اور کاروبار کا مرکز سمجھی جاتی تھی آج بھی یہاں کی ہول سیل مارکیٹ کا شمار ایشیا کی بڑی ہول سیل مارکیٹوں میں ہوتا ہے سن 1957 میں لاہور انتظامیہ کی جانب سے شاہ عالم گیٹ کو اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا لیکن یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا لاہور کے رہائشی اس جگہ کو اب شاہ عالمی کے نام سے پکارتے ہیں موچی گیٹ موچی گیٹ تاریخی اعتبار سے انتہائی دلچسپ ہے یہ جگہ کسی زمانے میں شہر کی آرڈیننس فیکٹری کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی یہاں پر اس دور کا جنگی سازو سامان تیار ہوا کرتا تھا جیسے کہ تلواریں، نیزے اور تیر کمان مغیرہ اکبری گیٹ اس دروازے کو بادشاہ وقت محمد جلال الدین اکبر نے اپنے نام سے موصوم کیا اور ہر قسم کے گلے کی منڈی اس دروازے کے اندر مقرر کر کے اس کو بھی اکبری منڈی کے نام سے منصوب کیا لہٰذا آج تک دروازہ اور منڈی دونوں اکبر کے نام سے موصوم ہیں یہ دروازہ بھی نہائیت ہستہ اور بوسیدہ ہو چکا تھا جسے انگریزوں نے قدیمی طرز پر اثر نو تعمیر کروایا یہ دروازہ مشرق کی جانب چونکہ دہلی کی طرف ہے اس لیے اس کو دہلی دروازہ کہتے ہیں لاہور کے نامی دروازوں میں سے یہ دروازہ ہے اور آمد و رفت بھی اس کی بکسرت ہے کیونکہ اس دروازے کی طرف لاہور ریلوے سٹیشن بنایا گیا ہے اور اسی دروازے کی سمت بڑے بڑے شہر امرتصر اور جالندر وغیرہ آباد ہیں ریل میں سفر کرنے والے مسافر اور تاجر سب اسی دروازے سے اندر اور باہر آتے جاتے ہیں کشمیری گیٹ کشمیری گیٹ لاہور شہر کی شان و شوکت بڑھانے میں منفرد مقام رکھتا ہے اس کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے اسی وجہ سے اس کا نام کشمیری گیٹ رکھا گیا تھا یہ کی گیٹ یہ گیٹ شہر کی مشرقی جانب واقع تھا اس گیٹ کے نام کی منفرد تاریخ ہے اس گیٹ کے نام کی داستان زکی نامی فوجی سے منصوب ہے زکی نامی فوجی نے شمال کی جانب سے حملہ کرنے والے مغلوں سے برپور مقابلہ کیا اور لڑائی کے دوران جان کی بازی ہار گیا اس قربانی کے بعد اس گیٹ کا نام اس کے نام سے منصوب کر دیا گیا حضری گیٹ یا شیرانوالا گیٹ شیرانوالا گیٹ کا نام حضری گیٹ ہوا کرتا تھا جو مشہور صوفی بزرگ حضرت ہواجہ حضر علیاز کے نام پر رکھا گیا تھا مہاراجہ رنجید سنگھ نے اپنے دوری حکومت میں شیرانوالا گیٹ کے سامنے دونوں جانب پنجرے میں بند دو شیر رکھوا دیے جس کے بعد یہ گیٹ شیرانوالا گیٹ کے نام سے مشہور ہو گیا روشنائی گیٹ یہ واحد گیٹ ہے جو مغلیہ دور سے لے کر اب تک اپنی اصل حالت میں قائم اور نائم ہے اس گیٹ کو مغلیہ دور کے معززین دربان اور دیگر باعزت افراد کی جانب سے استعمال کیا جاتا تھا اس گیٹ کو سترمی صدی میں بادشاہی مسجد کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا یہاں شام کے وقت روشنیاں جلائی جاتی تھی تاکہ مسلمان مسجد تک نماز کے لیے باعسانی پہنچ سکیں یوں یہ روشنائی گیٹ کے نام سے مشہور ہو گیا